اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ نا یوٹیوب نے میرے پورے دو ہزار سبسکرائبر جو ہنا کاٹ دیے میں بڑا پریشان حیران کہ یار ایسا کیا ہو گیا کیا میں نے غلطی کر دی کہ رات کو جو میرے سبسکرائبر تھے چودہ ہزار ہے صبح اٹھا ہوں تو بارہ ہزار آئے ہیں تو سبسکرائبر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل کام ہے ایک ایک سبسکرائبر کو بندہ نا چاہت سے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کہ ہائے فلاں نے مجھے سبسکرائب کیا تو اس وقت بڑی خوشی بندے کو محسوس ہوتی ہے لیکن رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر اچھے بھلے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو واش تائم بھی غائب اور سبسکرائبر بھی غائب تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے یوٹیوبر کے لیے کتنی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اس ٹائم کوئی ایسی ویڈیوز موجود نہیں تھیں جن سے دیکھ کہ مجھے یہ گائیڈنس ملتی کہ یہ جو سبسکرائبر ہیں میری کس مسٹیک کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں اور میرا واش تائم کیوں دیلی روزانہ ڈراپ ہو رہے ہیں پھر ایستہ ایستہ یہ معاملہ بڑھتا گیا روز دیکھتا روز سبسکرائبر واش تائم کم کیونکہ چار ہزار گھنٹے میرے کمپلیٹ تھے لیکن واش تائم پھر بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ویڈیو کا واش تائم اچھا ہونا تو وہ ویڈیو رینک کرتی ہے لیکن جب واش تائم آپ کا گرنا شروع ہو جائے تو یوٹیوب آپ کے امپریشن گرا دیتا ہے باتوں کو ذرا دھیان سے سمجھیں پھر میں نے یوٹیوب ٹیم سے بات کی مجھے جو بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میں ڈیریکٹ یوٹیوب ٹیم سے بات کرتا تھا انہی کے آگے میں نے یہ سارے سوال رکھے آپ لوگ جو ہیں نا ڈیلی میرے سبسکرائبر کار دیتے ہو ڈیلی میرا واش تائم کار دیتے ہو مجھ سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے تو جو جو آپ کو مسائل سبسکرائبر اور واش تائم کے حوالے سے ہیں کہ آپ کے یہ ڈرپ کیوں ہوتے ہیں انہی سوالوں کا جواب میں نے جو یوٹیوب سے لیا وہی آج آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں میں سے بیشتر نئے یوٹیوبرز کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور وہ آکے کمنٹس کرتے ہیں کہ جی ہمارا واش تائم ڈرپ ہوا ہے اور ہمارے سبسکرائبر کیوں ڈرپ ہو جاتے ہیں رات کو کچھ ہوتے ہیں صبح کچھ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو موبائل کے اوپر سمجھاؤں گا اور کچھ زبان ہی آپ کو سمجھاؤں گا تو باتوں کو اگر دھیان سے آپ سنیں گے تو یہ واش تائم اور سبسکرائبر وارلا معاملہ آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا واش تائم اور سبسکرائبر راپ ہونے والے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم سب جو ہے نا سب سے پہلے اپنا وائٹی سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے انالیٹکس میں جب جائیں گے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نا واش تائم آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا سبسکرائبر آ رہا ہے ٹھیک ہے اوور ویو کے سیکشن میں ابھی یہ آپ کے سامنے چھاسٹھ پوائنٹ ایٹ آورز واش تائم جو ہے نا دکھا رہا ہے اب یہاں پہ انیس ٹوٹل سبسکرائبر دکھا رہا ہے اب مجھے جو یوٹیوب نے بتایا کہ یہ جی آپ کا معاملہ یہی ہوگا اب میں آپ کو ذرا ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب اسی واش تائم کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں لائف ٹائم یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے چھپن سو پچپن گھنٹے اس کا ایکچول واش تائم ہے حالانکہ واش تائم یہ لائف ٹائم ہے اور جو آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا مطلب لاسٹ جو اٹھائیس دن ہوتے ہیں کل اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ مزید کام ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا دکھاتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلے دن جب آپ جائیں گے تو پھر ٹوئنٹی ایٹ ڈیز دکھائے گا اسی طرح اب یہ دیکھیں انیس سبسکرائبر ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہ اس کو میں لائف ٹائم کر دیتا ہوں چار ہزار چار سو اسی سبسکرائبر ہیں لائف ٹائم اس چینل کے اوپر ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ انیس شو ہو رہے ہیں یہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا ہے کہ مطلب آپ کے جو لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں سبسکرائبر آئے ہیں یہ ان کی نسبت ہے کہ کتنے کم ہیں اور یہ کتنے آئے ہیں وہ بھی بتاتا ہے تو جو واش ٹائم کا آپ کا معاملہ ہے اور سبسکرائبر کا ہے ایک تو معاملہ یہ ہے اس کے علاوہ جو میری بات ہوئی یوٹیوب ٹیم سے انہوں نے کلیرلی بتایا کہ دیکھیں جی اگر آپ کرتے ہیں سب فر سب ٹھیک ہے یوٹیوب کا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹکلی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے کسی کو سبسکرائب کیا اس نے آپ کو سبسکرائب کیا ٹھیک ہے وہ پھر جب فلٹر کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ ایسے سبسکرائبر کو چھانٹی مار کے ختم کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی آپ کو ملتا ہے آپ پکڑ کے جو ہے نا اسے سبسکرائب کروا لیتے ہیں تو جب دیر کافی دیر تک وہ آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتا ہے میں پڑا رہتا ہے الٹا آپ کے چینل کے لیے ایسا بندہ نقصان دے ہوتا ہے ایک اور بہت بڑا ریزن یوٹیوب کی ٹیم نے مجھے بتایا کہ دیکھیں جی فرض کریں کہ آپ نے کسی چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے آپ کا چینل یوٹیوب نے کمیونٹی گایڈ لینس ٹرائک یا کسی بھی وجہ سے آپ کی جی میل کو ہی سیرے سے ختم کر دیا ہے تو جب یوٹیوب فلٹر کرے گا تو ایسے بھی سبسکرائبر آپ کے ڈیلی کے جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے اس کا جو فلٹر والا سسٹم ہے نا روز بروز یوٹیوب کرتا رہتا ہے یہ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں فلٹر کرنے کے بعد بھی آپ کا جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں راہ باقی واش تیم آپ کا کم کیوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں سیم وائی فائی سے جو ہے نا اپنی ویڈیوز کو پلے کرتے ہیں یا بعض دفعہ ہم اپنے موبائل کے اوپر اپنی ویڈیوز کو بار بار واش کرتے ہیں چینل مونیٹائز ہے تو یہ حرکت تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر مونیٹائز نہیں ہے تب بھی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یوٹیوب جب فلٹر کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس لوکیشن سے کون بندہ دیکھ رہا ہے تو واش تیم اس وجہ سے بھی ڈراؤپ ہوتا ہے کے علاوہ ایک بہت بڑا ریزن جس کے اوپر تو میرے تو جو ہے نا ایک دن کے جو ہے نا چار ہزار سبسکرائبر تک میں نے جو ہے نا گوائے ہیں اور یہ ریزن جو ہے نا سب سے بڑا ریزن ہے دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ میں کپڑے کے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتا تھا ٹھیک ہے بارہ ہزار سبسکرائبر تک میں صرف کپڑے کے ٹاپک کو ہی کور کرتا رہا لیکن ارننگ والی ویڈیو بنائی اس کے بعد میں نے جیسے ہی یوٹیوب والی ویڈیوز بنانا شروع کی یوٹیوب کی کمیونٹی جڑتی گئی اور پیچھے جو کپڑے والے سبسکرائبر تھے اہستہ اہستہ انسبسکرائب کرتے گئے اب بھی کچھ ہوں گے ایک دو شاید ہوں جو اب بھی مجھے دیکھتے ہوں وہ تو پھر کمنٹ میں ہی لوگ بتائیں گے مطلب کہ جس چیز کے اوپر آپ کا چینل گرو ہوا ہے جب آپ ایسی ویڈیوز دوبارہ نہیں بناتے ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تو آپ کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں ابھی بھی کوئی بھی بڑا یوٹیوبر ہے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے نا ایک دو بندے شروع میں ہی اس کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں مجھے بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کو پسند نہیں آتی یا اور بھی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں تو یہ وجہ ہوتی ہے آپ کے سبسکرائبر اور واش ٹائم کے ڈراب ہونے کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ